اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیسٹ آن ڈیمان آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مسک ملین ڈیلائٹ کی بہترین ریسپی گھر میں موجود چیزوں کے ساتھ ہم نے اسے بنایا ہے اور ٹیسٹ اس کا بہت ہی لا جواب ہوگا ایک بار اس ریسپی کو ٹرائے کریں سبھی اسے بار بار بنانے کی ڈیمانڈ کریں گے تو اس مزیدار سی ریسپی کو کس طرح سے بنایا ہے دیکھ لیتے ہیں تو ہم نے لیے ہے دو میڈیم سائز کی قربوز اسے اس طرح سے بیچ میں سے کٹ کریں گے اور اس کے چار پیسز کر لیں گے قربوز ہم اچھا پکا ہوا لیں گے جس سے ٹیسٹ اچھا آئے گا اب جو اس میں بیچ موجود ہے اسے سپون کی مدد سے اچھی طرح سے نکار لیں گے قربوز کا ایک حصہ لے کر اسے ویڈیو میں بتائے گئے طریقے سے اس طرح سے کٹ کریں گے کٹس تھوڑے گہرے لگائیں گے تاکہ یہ آسانی سے نکل سکے اب ایک سپون کی مدد سے اس کا سارا ہی مغز ہم نکال لیں گے اسے کٹس لگا کر نکال لیں گے تو بڑی آسانی سے یہ نکل جائے گا بلکل اسی طرح کا ہمیں چاہیے اس کا استعمال ہم بعد میں کریں گے اسی طرح سے سارے ہی قربوز سے اس کا مغز نکال لیں گے اور سارا ہی مغز ہم نے نکال لیا ہے اب چلتے ہیں نیکس پروسس میں ایک مکسی کے جار میں یہ مغز ہم ایڈ کر لیں گے ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے آپ چاہے تو اسے باری باری ٹکڑوں میں بھی کٹ کر سکتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے اس کے سکوائر پیسس کر لیں اگر آپ چھوٹے چھوٹے پیسس کریں گے تو اس کو گرائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تین ٹیبل سپون شکر ٹیسٹ کی مطابق یہ کم یا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں تو حقیباً تین ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے کاجو اور اسے گرائنڈ کر لیں گے اور یہ اچھی طرح سے گرائنڈ ہو گیا ہے اگر اس میں کاجو کے تھوڑے بہت چنگس رہ بھی جائے تو چلے گا کاجو کو فائن گرائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم ایک بول میں اسے نکال لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے امول کا فریش کریم یہ پورا پیک ہم اس پر ڈال دیں گے آپ چاہے تو اس میں ویپنگ کریم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جائے گا اسے پانس سے سات منٹ کے لیے اچھی طرح سے ویسک کریں گے تو یہ گاڑا ہونے لگے گا ہم نے اس میں جو کاجو اور کریم ایٹ کیا ہے اس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی بڑھی آئے گا بہت ہی رچ فلیور والا یہ بنے گا تو اب ہم اسے ایک سے دو گھنٹے کے لیے اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے اور ہم اسے سرک کریں گے خربوز کے اس کور میں جو کہ دیکھنے میں کافی پریزنٹیبل لگے گا اب ہم اسے ایک ایک کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے اوپر سے اسے گانش کریں گے باری چوب کیے ہوئے ڈرائی فروٹس کے ساتھ اس پر ایک سے دو سکوپ آئیس کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی بڑھ جائے گا اس پر ایڈ کر لیں گے ٹوٹی فروٹی اس سے آپ کئی ویریشنز کے ساتھ بنا سکتے ہیں لیکن بہت ہی منیمم سی چیزیں یوز کر کے ہم نے اسے بنایا ہے دیکھ کر ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا مزیدار بن کر تیار ہوا ہے آئی ہوپ آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اسے ٹرائے ضرور کریں گے ریسپی تھوڑی سی بھی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل کو اور ہمیں سپورٹ کریں ہماری ویڈیوز کو فیملی اینڈ فرنڈز میں شیئر ضرور کریں بیل آئیکن ضرور پرس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ